بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انفکٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ تاہر آج کافی اہم موضوعات پہ ہم بات کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پتنگ بازی کی جو نہ اب صرف تفریحی رہ گیا ہے بلکہ اب وہ خونی کھیل میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے گی شاہد خاکان عباسی کہتے کہ نواز شیف صاحب کو ایک سو تیس کا ہلکہ چھوڑ دینا چاہیے کیا انہیں واقعی چھوڑ دینا چاہیے اس حوال کا بھی جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کی نگران حکومت تقریباً ایک سال حکومت کی ہے اس نے اور اس پورے دور میں انہوں نے کس طرح شاہی طریقے سے اپنا اس دور کو نبھایا ہے کہ چھے خرب سے زائد اضافی خرچ ہوا ہے ان کی اس دور حکومت پہ کس چیز کے اوپر خرچ کیا ہے کیوں خرچ کیا ہے اور کیسے خرچ کیا ہے ان کے بھی پسے پردہ حقائق ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں بات کی جائے گی ڈولنٹ لو کی کہ انہوں نے ایسی کیا بات کہیں ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا اپنی ریاستی دہشتگردی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے جس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے اور ہم اس کے بھی پسے پردہ حقائق جانے کی کوشش کریں گے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں سینئر اینلیسٹ عبدالمجید سائز صاحب سائز صاحب پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب یہ کوئی تفریہ نہیں ہمارے لیے رہ گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک خونی کھیل بن چکا ہے کہ اتنے گھر جو ہیں وہ اجڑ رہے ہیں اور اب جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نوٹس لے رہی ہیں اب اس چیز کا کیا فائدہ ہے جب آپ نے اس کو ایک خون ریزہ ہو رہے ہیں لوگ ان کے گھر اجڑ رہے ہیں تو سائز صاحب کیا اب اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل تو اس پہ پابندی ہے اور پابندی ہے لیکن یہ کیسی پابندی ہے کہ وہ ہر سال ہی اس پہ جوانا پابندی لگانی پڑتی ہے یعنی یہ تو اس کا مطلب ہماری کوئی غفلت ناہلی موجود ہے ہمارا انتظامی سٹرکچر اتنا ناکس ہے پابندی کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی لوگ جوانا وہ پتنگ بازی کرتے ہیں اور پتنگ بازی کبھی یہ کھیل ہوتا تھا لیکن وہ ایک دھاگے کے ساتھ ہوتا تھا یہ دھاتی تار کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جو گلے کاٹ رہی ہیں ابھی تو ایک واقعہ ہوا ہے نا یہ اور اس پہ نوٹس ہو گیا ہے اب نوٹس مجھے بتائیں اب اس حسین و جمیل ایک نوجوان چند دنوں بعد اس کی شادی ہونے والی تھی اس گھر پہ کیا بیٹی ہوگی ان والدین پہ کیا گزری ہوگی کہ اب وہ چاہے نواز شریف چلے جائیں چاہے مریم نواز چلے جائیں وہ اچھا تو واپس نہیں آنے لگا اس سے پہلے ہی ظاہر ہے یہ حکومت تشکیل پات چکی ہے اور اس کا بڑا چرچہ بھی ہے کہ مریم کے بھی چلت پھرت اور ان کے دورے اور وزرز اور سرپرائز وزرز ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں یہ لاہور میں بھی رات کو اب سہری تک چونکہ اکثر جاگتے ہیں تو لاہور میں رات کو اس واقعے کے بعد بھی جانا پتنگوازی ہو رہی ہے ہاں جی اب ایک طرف تو حکومت کا نہیں ہے کوئی اس پہ عمل وہ عمل ترامت نہیں کر رہی اپنی اس پابندی کے حوالے سے دوسرے سر ہماری عوام بھی ایسی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا کریک ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے اس کے خلاف لیکن پھر بھی کوئی عمل نہیں کیا جاتا پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں کریک ڈاؤن ہمارے پاکستان کا ایک رپٹ سا سسٹم ہے ایک بندے کو پکڑیں گے اس سے چار آنے اچھے مل جائیں گے تو وہ نہ اس کا کوئی کیس بنے گا نہ اس کو پکڑیں گے اور جوہنا آئے واش کر دیں گے اس بیعہ سے ہر سال نوٹس پر نوٹس لینا پڑتا ہے ہر سال جوہنا پابندی کے باوجود جوہنا پابندی لگانی پڑتی ہے اور لوگ ہٹ نہیں رہے اب کہیں تو یہ تار بن رہی ہے کسی جگہ پہ تو یہ بن رہی ہے اور وہاں سے آگے سپلائے ہو رہی ہے اور پورے پنجاب میں بھی زیادہ یہ پنجاب میں ہیں باکشہ روم بھی تھوڑی بہت ہے اور وہ چل رہی ہے اگر یہ ایکشن لیا جائے اور کریک ڈاؤن کیا جائے واقعی کیا جائے تو پھر یہ ہمیں ہر روز اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نظر آئیں جو بھی سیزن آتا ہے جی بالکل کیسے پاسیبل ہے یا اگر آپ پروپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں پھر بھی یہ سب سنتے آتے ہیں اور پھر بھی یہ ہو رہا ہو تو پھر تو یقینا ہماری کہیں غفلت ہے اور یہ کافی دنوں سے اس پہ پہلے سے یہ چل رہا تھا اور یہ گھلا جو ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں اللہ ماف کرے یہ بچوں کے سموٹ سیکل پہ آگے بیٹھے بچوں کے گھلے کٹھیں اس کاتل ڈور نے مگر ہمارے حکمران نہ تو وہ اس پر پوری طرح کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس پر جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ اس پہ کوئی سختی سے ایکشن لیتے ہیں ہماری عوام بھی جو نا وہ بھی نہیں ہٹتی ہے جی وہ بھی اس کو تفریح سمجھ کہ تفریح بھئی دھاگے سے کر لیں نا آپ داتی دور لگا رہے ہیں آپ نے چونکہ وہ پیچے لگانے ہوتے ہیں آپ نے جو ہے وہ اپنی پتنگ کو انچا اڑانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو نا اس شوق شوق میں ایک تو پیسہ برباد ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کا نقصان جو آ رہا ہے سامنے جو نقصان آ رہا ہے سامنے یہ یہاں تھا کہ لوگوں نے موٹسیکلوں پہ اس تار کی ویسے آگے شیشے لگا لیے تھے بڑے بڑے بچوں کو ہو رہا تھا گلہ تو ہوتا ہی نازک سا ہے وہ بچے کا اس سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے اور یہ نوجوان تھا وہ تو ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی اب کیا فائدہ ہے وہاں دورے کرنے کا اپنے والد محترم کو ساتھ لے جانے کا اور وہاں پہ ان کے گھر میں افسوس کرنے کا آپ ان کو کوئی امداد دے دیں گے ان کو نہیں چاہیے اب اب ان کو اپنا بچہ چاہیے وہ تو نہیں آپ واپس لاسکتے اس سے پہلے ہی اگر آپ متحرک ہو جائیں اس سے پہلے ہی آپ جو آنا اس سوالے سے بھی دورے کریں اور اپنی انتظامیاں کو بھی جو آنا وہ سختی سے پابند کریں تو یہ ہمیں جو آنا نہ دیکھنا پڑتا ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے نہ ہاتھ ہو بیٹھتا اور اس کے بعد بھی مزید ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی جاری ہے ایسے سب آپ نے نوازشف صاحب کی بات کی ہے اب ہم نوازشف صاحب کی طرف ہی آ جاتے ہیں شاید خاکان عباسی کہتے ہیں کہ نوازشف صاحب کو اپنا این اے ایک سو تیس کا حلقہ چھوڑ کے زمنی انتخابات کے لیے عوام میں جانا چاہیے تاکہ عوام دوبارہ سے ان کو منتخب کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو یہ اپنا حلقہ چھوڑ دینا چاہیے اور عوام میں دوبارہ سے جانا چاہیے اور دوبارہ سے اپنے لیے ووٹ مانگنے چاہیے اتنی مشکل سے وہ جیتے ہیں آپ ان کو پھر کہہ رہے ہیں کہ جب واپس چلے جائیں اور عوام میں جائیں اور پھر جو ہے وہ ان کو جتوانے کے لیے جتن کرنے پڑے ساری پارٹی کو بھی وہاں میند کرنی پڑے تو بھی اگلا حلقہ ہوگا تو اب کیوں نواز شریف صاحب کو اس عمر میں جانا وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا ہے شاید خاکان عباسی صاحب جس وعے سے کہہ رہے ہیں بیسے بھی تو وہ دوبارہ لندن جانا چاہی رہے ہیں لندن وہ پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں بس ایک خبر ہے کہ وہ اگر جائیں گے تو وہ آجیں گے بیسے خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے اور پتہ نہیں وہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہے اب چونکہ ان کی اتنی سی بات تھی تو پوری جانا اس پہ شروع ہوگا شروع ہو گیا وابیلہ شروع ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس تنقید کی ویعے سے اور اس پریشر کی ویعے سے وہ نہیں جائیں گے لیکن یہ بھی ہو سکتے کہ انہیں پاکستان کا دکھ زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ کافی مشکل حالات ہیں تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ رہ کے ملک سوال لو ہاں نہیں وہ نے رہنا بھی چاہیے تجربہ سے شیئر کرنے میں لیکن پھر بھی وزیراعلا کے ساتھ قدم با قدم تو چل رہے ہیں وہ وہ پنجاب پہ توجہ دیں گے پنجاب ان کا گڑھ تھا ہے نہیں تھا ان کا گڑھ اب اس کو گڑھ وہ بنانا چاہ رہے ہیں دوبارہ اسی خاطر انہوں نے مریم کو وزیراعلا بنایا ہے مریم کے ساتھ وہ رہیں گے مریم کو سکھائیں گے اپنا تجربہ جو ہے وہ اسے استفادہ کریں گے وہ بھی اور وہ کوئی بہتر کریں گے یہ تو چلو ٹھیک ہے یہاں تک چلے واپس آجائے کہ انہیں این ایک سو تیس چھوڑ دینا چاہیے ہاں این ایک سو تیس جو اباسی صاحب کی بات ہے نا وہ ایک لوجیکل بات ہے اس کی ایک منطق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو قد کٹ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ پہ سوال اٹھیں آپ کی اس جیت پہ حلکہ این ایک سو تیس سے آپ رضا کرانا طور پہ یہ سیٹ چھوڑیں اور آپ دوبارہ زمنی الیکشن میں جو ہنا عوام میں جائیں اور پھر آپ جیت کے آئیں آپ بڑے لیڈر ہیں اور آپ جیت کے آئیں اور آپ پر یہ جو سوال ہیں جو ساری زندگی رہنے ہیں تو یہ نہیں رہیں گے یہ ویسے بڑا صاحب مشورہ ہے بڑا اچھا مشورہ ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو عمر کے اس حصے میں دوبارہ کیوں لڑانے لڑانے کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں لڑیں گے بات اصولی ہے ان کے قد کٹ ان کے جتنی سیاسی شخصیت ہے اس کا ایک مقام ہے وہ اگر اس کو مدد رکھیں تو واقعی وہ یہ جو سوال اٹھتے ہیں دنیا میں ایسی ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی چھوٹا سا الزام بھی لگ جاتا تو لوگ اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنا کیس دیکھتے ہیں بگتتے ہیں یا اس میں سے سرکرو ہوتے ہیں تو پھر وہ اس بات کا دوبارہ کہہ لیں اپنی سیٹ پہ آ سکتے ہیں یا نہیں آئیں گے جو بھی ہے لیکن یہاں تو بڑے بڑے الزام لگ جاتے ہیں لوگ نہیں کرسی نہیں چھوڑتے اور انہوں نے تو کرسی سے وزارت عظمہ ملی بھی نہیں تو وہ کیا چھوڑیں وہ تو صرف اور صرف ایک سادے سے جو ہے ایک ام این اے ہیں بات اس کے علاوہ تو وہ نہیں ہے کچھ جب سابق وزیر اعظم ہے لیکن وزیر اعلیٰ کی تو ساد ساد ہے نا تو وہ پنجاب ان کی سیاست ہے تو وہ جہاں آسکتے ہیں جہاں جانا آنا چاہے وہ جا سکتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور بھی ایک ام این اے جا سکت Canvary جا سکتے ہیں بالکل کیوں نہیں جا سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف ہی کیوں ورنہ وہ پنجاب کا ام این اے ہو پنجاب کا ام پی آہ ہو جس طرح پورا کانوائے ہوتا ہے جس طرح باقی اہلکار ہوتے ہیں آئی جی وہاں ہوتے ہیں چیف سیکرٹری پہنچے ہوئے تھے فیصلہ باد بھی تو نواز شریف بھی چلے گئے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اعتراض کرنے والی صرف اخلاقی طور پر ایک بات ہے کہ وہ ہی کیوں برنہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتے یہ تو بس سیاسی طور پر باتیں ہیں پیسے بھی عمران خان نے کہا کہ انہیں ایک سو تیز کھولنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شاید کا کان عباسی کی یہ بات مان لیں کہ وہ چھوڑ دے اگر یہ اپنا ہلکہ تو بہتر نہیں ہوگا ان کے لئے بہتر یہ ہم اور آپ تو اندازے لگا رہے ہیں اور مشورے دے رہے ہیں اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ہیں ان پر یہ جتنے بھی عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلکہ کھولنا چاہیے اور یہ پورٹی فائیو کی بھی ایک پوری فلم ہے پوری کی پوری فارم فورٹی فائیو اور پورٹی سیمن کی دو طرف آئے ہیں وہ خالی الیکشن کمیشن کی نہیں ہے ادھر فارم فورٹی فائیو بھی ایک پوری ان کی بھی فیکٹری لگی تھی تیاری کی تو یہ ساری چیزیں یا تو سامنے آئیں اور فیرلی وہ جو ہے اس کی ری کاؤنٹنگ ہو اور پھر اس میں بھی وہ پور اعتماد ہوں اور انہیں پتا ان کا پرانا ہلکہ ہے وہ بھارہل اس ہلکے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ ہے تو اچھمبے کی بات اور سمجھ تو نہیں آتی کہ نواز شریف کو وہاں سے ووٹ نہ پڑے ہوں لیکن چونکہ ٹرینڈ بھی ایک بن گیا تھا تو اس ٹرینڈ کی ویسے اگر انہیں ووٹ نہیں پڑے تو پھر تو وہ یہ سیٹ نہیں چھوڑنے والے انہیں ہو سکتا ہے اگلی سیٹ جہاں پہ بھی وہ زمنی الیکشن لڑیں گے تو وہاں بھی وہی ٹرینڈ رہے تو پھر وہ جو ایک عزت سعداد بچی ہے ایک سیٹ لے کے یہ بھی چلی جائے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ سیٹی سیٹی بات کریں کہ کھولیں نواز شریف ہے نا کوئی عام ایم این اے کی بات نہیں عام سیٹ ہلکی کی بات نہیں ہے وہ کہیں کہ کھولیں ری کاؤنٹنگ ہو تو اگر وہ پورے اعتماد ہیں تو پھر یہی حال ہے لیکن ابھی وہ عام ایم این اے ہی ہیں سیٹ چھوڑنے کے بھی جائے اچھا شاہد کا کان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرط کمیشن بننا چاہیے اس کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے بننا چاہیے باسی صاحب آج کل چونکہ نون لیگ سے ناراض ہیں بلکہ چھوڑی گئے ہیں نون لیگ اور نون لیگ نے بھی بالاخر انہوں نے اپنی اس میں سے نکال دیا ہے رہیں جدا کر لیا ہے رہیں جدا ہو گئی ہیں ان کی اور وہ ریلیکشن بھی نہیں لڑے اس دفعہ تو ان کا اصولی سے اختلاف بھی ہے اور وہ بڑی اچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں اور نیوٹرل سی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہوں یا نون لیگ کی سپورٹ کر رہے ہوں وہ جنمن بات کر رہے ہیں اور وہ نو میں ہے یا اس طرح کے بعد میں الیکشن آٹھ فروری اس طرح کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیشن بننا چاہیے اور ٹرث کمیشن ہو جو سچ کو اور حق کو علیہ دہ کر دے اور جو کچھ بھی ہو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو پھر ہم تھوڑے سے چل سکتے ہیں ابھی تو ہم بالکل سٹک کر کے ہیں رکے ہوئے سٹاپ کر دی ہے قوم اور ملک کو ہم نے تو ایک رستہ بن جائے گا آگے چلنے کا تو وہ بات ہی کر رہے ہیں کہ اس پہ ٹرث کمیشن بنے اور اس پہ اتفاق ہو ساری پارٹیز کا تو پھر وہ جو ہنا اس پہ کوئی رستہ بنے کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے اور جو بھی ملوث لوگ ہیں فوجی عدالتوں کے سیویلین ٹرائل بینی مانتا کہ ہونا چاہیے اچھا وہ بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی تو ابھی ہیرنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ اکتوبر کا کیس ہے 23 اکتوبر کا اور اس کا فیصلہ ہے اور پھر جو ہے وہ چلتے چلتے اب مارچ تک آ گیا ابھی بھی آج کی تاریخ میں ابھی آج ہوئی ہے ہیرنگ ہوئی ہے تو اب 28 مارچ کی تاریخ پڑی ہے اگر اس معاملے کو تاریخ پہ تاریخ ہی ڈالنی ہے تو پھر تو یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی فوجی ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا سیویلینز کا اب تو بھئی ہو بھی رہا ہے اور ادھر کیس بھی لگا ہے جی تو اب ہو سکتا ہے جتنے لوگوں کو جو سزا ہوئی وہ بھی پوری ہو رہی ہو وہ بھی پوری ہو رہی ہو کوئی تنی لمبی چوڑی سزائیں نہیں ہوئی ابھی تک کوئی ایسا تو پھر تو یہ کھیل ہی ہے نا کہ ہم نے چھ مہینے تقریباً چھ مہینے اس کیس کی سماعت پہ لگا دی اب ہم آج بھی اس بات میں فسے ہوئے ہیں کہ سیویلینز کا فوجی ٹرائل ملٹری کو ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہم چھ مہینے میں ابھی تک بھی یہ فسے ہیں تو پھر لگے رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر سزائیں بھی ہوتی رہیں اور ادھر یہ ٹرائل بھی ہی ہے سماعت بھی ہوتی رہے تو چلتا رہے گا اسی طرح یہ ایک مزاق سا ہے اصولی طور پہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا ہم اور نہیں ہونا چاہیے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اب اس کے بعد جو اس کے خلاف دیارہ سماعت چل رہی ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی بھی درخواست گزارے اتضاز ایسن بھی ہیں اور بھی ہیں تو بڑھے لوگ ہیں اس کے خلاف یعنی کوٹ میں گھے ہوئے تو دیکھیں اب کیا فیصلہ آتا ہے اب چونکہ کوٹ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ کیا فیصلہ آئے گا اور کیا نہیں آئے گا اور ہم اس پہ اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے لیکن اصولا یہ سیویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اچھا ہم ہلکے کی بات کریں جیسے ہم نے نوازشف صاحب کے ہلکے کی بات کی ہے تو خواجہ آصف صاحب بھی اپنے ہلکے میں گئے ہیں سیالکورٹ اور وہاں پر جا گئے انہوں نے کہا جی تمام سرکاری تفاتیر اور بس ٹینڈ شہر سے باہر منتقل کرنے کی تجویز دی ہے انہوں نے کہ یہ کر دینا چاہیے تو اب وہ صرف اپنے ہلکے اور اپنے شہر کو سمارنے کی طرف جا رہے ہیں صرف اپنے شہر کے وہ دفاع وزیر بن رہے ہیں پورے ملک کے اب ان کو دفاع وزیر بننا چاہیے میں نہیں وہ پورے وزیر دفاع ہیں پورے ملکی ہیں وہ فاقی وزیر دفاع ہیں وہ سیالکورٹ کے وزیر دفاع نہیں ہیں اور اپنے ہلکے کی بھی اچھی بات ہے کہ اپنے ہلکے کی بھی کوئی بات کریں تجویز دیں انہوں نے کہا میں مریم کو میں نے ملنا ہے تو میں ہم تجویز دوں گا اور یہاں پہ یہ یہ مسائل ہیں جیل یہاں سے منتقل ہونی چاہیے اور سرکاری دفاع اور اسی طرح دیگر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شہر سے باہر چلی جائیں تاکہ شہر جو ہے وہ ذرا صاف ستھرا بھی ہو جائے اور اس کے مسائل بھی دیگر جو ہیں وہ دور ہو جائیں انہوں نے کی تھی بات انہوں نے کہا میں چونکہ چالیس سال ہو گئے مجھے یہاں پہ اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے چالیس سال ہو جائے اگر نہیں اپنا دور حکومت کو پھر ہو جائے گا تو کہتے ہیں اتنی ہوتی اور کتنی ہوتی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کر جائنے چاہیے وہ انہوں نے یہ بہت توس کی ہے اب یاد آ رہا ہے اب انہوں نے لگا بہت ہو گیا بڑا انجوائے کر لیا اقتدار اور بڑی دفعہ جیت گئے ہیں کبھی ٹیلی فون کال کر کے جیت جاتے ہیں کبھی جو ہے فارم پوٹی فائیو کی سمجھ نہیں آتی بہرحال جیتے تو رہیں اور وہ وزیر دفعہ بھی بنتے ہیں وزیر دفعہ بننے کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آتی ہے ہر ایک بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ وزیر دفعہ تو کوئی انتہائی قریب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے یا اعتبار ہوتا ہے ان کو تو پھر ہی وہ بنتا ہے برنا تو نہیں بنتا یہاں پر تو یہ ہے تو بھائی وہ طاقتور آدمی ہیں وہ کروا سکتے ہیں سیسیال کوٹ کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم نے کرنا چاہیے ملکو مگر یہ کہ اپنا وزیر دفعہ بھی سنبھالیں پورے وزیر دفعہ بھی بنیں اور انڈیپینڈنٹ وزیر دفعہ بنیں پھر ہم خاجہ صاحب کو مانیں گے انڈیپینڈنٹ ہاں جی دار ہے وہ دفعہ کون کرتا ہے دفعہ میں ہماری دفعائی ادارے دفعہ کمپنیوں بھی آجاتی ہیں ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے نام لے سکتے ہیں ہاں جارے اس اس میں یہی ہے یہی یہ نام لے رہے ہیں ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آئے ہے پرنسپل جو ہے اچھ ایس این کالج کے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اچانکی اس کی کیا وجہ بنی ہے اچھا وہ آج ہی معاملہ اٹھا ہوا ہے وجہ کیا بنی ہے غلط ہوا ہے اور نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ فاقی وزیر ہے آہد چیما اس سے پہلے ساری زندگی انہوں نے جہاں وہ بڑی اہم پوسٹوں پہ گزاری ہے اس کے بعد پھر وہ نگران وزیر بھی رہ چکے ہیں ایسے نگران وزیر میں شمار ہوتے ہیں دیگر چند ایک کی طرح کہ جو ابھی بھی وزیر ہیں اس حکومت کا بھی حصہ ہے اتنے اچھے بلے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی غریب غربہ نہیں ہے کوئی مستق نہیں ہے کوئی فیس معافی کی درخواست دینے کی وہ جو اہلیت ہے اس پہ نہیں پورا اترتے اور گورنر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی عام فرد کا کسی عام سٹوڈنٹ کا کوئی فیس معافی کا بھی آپ نے کوئی آرڈر جاری کی ہے وہ بھی ایچی سن کالیج میں آپ کو بھی صرف اور صرف اگر مستق لگ رہا تو وہ وفاقی وزیر آہد چیما ان کی بیوی نے درخواست دی اور ان کے بچے آپ کو بھی یہی مستق لگے ہیں یہ غریب لگے ہیں کہ ان کی فیس معاف کی جائے وہ ایک الگ ایشو بھی آتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اچھا وہ میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اس کی آپ اس کو کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیں اگر پڑھے نہیں تو فیس معافی کا کیا جواز بن رہے یا انہوں نے پڑھنا نہیں آگے تو پھر فیس معافی کا کیا جواز اگر گیپ آرہا اور کالیج کے رولز ریگولیشن یہی کہتے ہیں کہ وہ گیپ کی فیس دیں گے تو اس میں ایچی سن کالیج کے پرنسیبل کا کیا قصور ہے اور وہ پرنسیبل کو سلام کہ جس نے جو ہے وہ اس بنیاد پہ اسٹیحہ دے دیا ہے کہ یہ جو سیاسی اثر و رسوخ ہے یہ میں نہیں برداشت کروں یہ بڑی اچھی روایت ہے یہ باقی اداروں میں بھی اگر ایسے پیدا ہو جائے تو یہ ہمارا تو سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے یہ اچھی بات ہے کہ گورنر جو آرڈر کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ان کو اختیار نہیں ہے گورنر چانسلر ہوتا ہے وہ ان کو تو اختیار ہے لیکن انہوں نے احتجاجن اسٹیحہ اس لیے دے دیا ہے کہ میں آپ کے اس اثر و رسوخ کو نہیں مانوں شاہر صاحب نگران حکومت کی تو شاہی دور کے ہم بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شاٹ بریک ولکم بیک ناظرین صاحب بریک سے پہلے آپ نے نگران حکومت کی بات شروع کر دی تھی آہا چیمہ کے آپ نے بتا دیے کہ انہوں نے تو کافی اپنے بچوں کے لیے فیس مافی بھی کروا دیے غریب ہے نا بہت اس لیے فیس مافی کی درخواستی ہے تو آپ کے جو دوست رہے ہیں محسن نکفی صاحب وہ بھی نگران حکومت کے ہی رہے ہیں وزیراعلا تو ان کا ہم تھوڑا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کتنا شاہی دور گزارا ہے جو ایک سال انہوں نے حکومت کی ہے پنجاب میں تو اس کا بھی آپ دیکھنے ذرا تیس کروڑ پچاس لاکھ ستر ہزار نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ چھے خرب جو ہے چھے خرب سے زائد نگران حکومت نے اضافی خرچ کیا ہے جس کے اندر وزیراعظم کے لاہور میں سیکیورٹی کے لیے بارہ کروڑ چالیس لاکھ سے زائد استعمال کیے گئے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے مارچ انکوائری کے لیے جسٹس ریٹائر شبر رزا رزوی کو انہوں نے کتنے پیسے دی ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے زائد ان کو ادا کیے گئے ہیں اچھا یہ تحقیقات کروڑا جی انکوائری کے لیے صرف یہ کی ہے اور اس کے علاوہ صحافیوں کے صحافتی دورے پر بھی تیس لاکھ انہوں نے کی ہیں آپ نے لیا ہے نہیں میں اس سے استفادہ نہیں کر سکا وہ جو صحافتی دورہ تھا اور نہ ہی نکوی صاحب نے کوئی ایسی کبھی دعوت دی تھی کوئی میں مہرے تو علم میں نہیں ہیں اچھا وہ ہوتے رہتے ہیں دورے اور سیکیورٹیز کے لیے اور کیمراز کے لیے انہوں نے تقریباً کافی زیادہ پیسے خرچ کر دی ہیں یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وزیراعہ پنجاب کے سیکریٹریٹ کے ملازمین کیوں تنخواہیں اور دیگر مرات کے علاوہ اٹھارہ کروڑ ایک لاکھ سے زائد عزازیہ بھی دیا گیا ہے اب یہ تمام ملا کر چھے خرب سے زائد بنتا ہے ہاں یہ ایک ریپورٹ جو آئی ہے یہ تقریباً پونے سات خرب روپے بن رہے ہیں اور یہ پونے سات خرب روپے اضافی خرچ کیے گئے ہیں اضافی اس لیے کہ وہ اور ابھی نگران حکومت نہیں وہ اضافی طور پر نگران وزیراعہ لے رہے ہیں وہ تین مہینے کے لیے تو رہے نہیں وہ تو رہے ہیں بارہ مہینے سے بھی زائد ہے ٹائم کے لیے تو وہ اضافی ہونے تھے اضافی خرچنے تھے ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کہاں غیر ضروری خرچ ہوئے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وہ سیکریٹریٹ کے لیے اور ملازمین کے لیے جو ہے وہ اتنے کروڑ روپے جو ہے وہ صرف اضافی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو کہ نکوی صاحب تو ایک غیر سیاسی سے شخص ہے نا ان کا کون سا کوئی حلقہ ہے جس کے لیے عوام کے لیے انہوں نے سوچنا تھا یا عوام کے لیے کوئی پروجیکٹ لانے تھے انہوں نے تو اس بیروکریسی کے ساتھ ہی چلنا تھا نا اور اس کو ساتھ لے کے ان کو خوش رکھ کے تو انہوں نے اضافی علاونسز دیئے اضافی اعزازیہ دیئے اور ان سے کام لیا وہ ظاہر ہے اس کی جسٹیفکیشن وہ دے سکتی ہیں یہ ہے تو قابل گریفت جی چونکہ ان کی جتنی مدت ہے وہ بھی قابل گریفت ہے کبھی نہ کبھی تو یہ سامنے آنی ہے یہ چاہے یہ ریویل ہونا ہے یہ ایک معمہ حل ہونا ہے کہ یہ اتنی دیر کیوں وزیر اللہ رہے ہیں یہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا اسی طرح انہوں نے جو رقم خرچ کی ہے قوم کی رقم ہے کچھ کام تو انہوں نے کیا ہے پرفامر بھی ہیں وہ یہ بات ماننی پڑے گی متحرک ہیں لیکن اس تحرک کا اور اس پرفامرس کا کیا فائدہ اگر آہد چیما کو بھی اپنے بچے کے لیے بچوں کے لیے فیس مافی کی درخواست دینی پڑے آہد چیما جیسے وہ بھی ان کے دور میں وفاقی وزیر رہے ہیں یہ ایک میں ویسے مثال دے رہا ہوں دوسرا یہ کچھ چیزیں انہوں نے غیر ضروری بھی کی ہے جیسے انسان آور ایفیشنٹ نہیں ہو جاتا آور ایکٹیو ہو جاتا ہے نکیوی صاحب کا تھوڑا آور پرفامر کا بھی ایشو ہے ہیر آیا ہے اور وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اب سڑکیں ہیں سڑکیں ٹھیک بھی تھی تو وہ بھی کھدائی کر دیں آہ جو آہ جو انڈر پاسیز ہیں ٹھیک ہیں صرف لائٹیں لگانے کے لیے اس کی اچھی لائٹیں بھی دوبارہ سے لگائی ہیں ہاں جی جی وہ ٹھیک تھی اور اس کے بعد وہ ایک صرف اس کو پلیستر کرنا تھا پہلے سارا اس کو کار دیا جو اس کی بیوٹیفکیشن ہوئے تھا وہ بھی اکھڑ دی تو اس کے بعد جو لائٹیں لگاتے ہیں میں گزرتا رہتا ہوں ہم ابھی لہور کے انڈر پاسیز کی بات کر رہے ہیں باہر کے تو دیکھیں نہیں تو وہ جو لائٹوں کی وہ سٹریپس لگی ہوتی ہوتی وہ اکسر ہی وہ ٹھیک کر رہے ہوتی ہیں یعنی وہ اتنی آرذی سی ہے یہ پرفامر جو نہ گر جائے گی دھڑام سے یہ سامنے آجیں کی چیزیں آنی ہیں کبھی نہ کبھی صرف یہ والا جو ایشو ہے ویسے وہ ایکٹیو رہے ہیں لیکن یہ کہ کچھ غیر ضروری کام انہوں نے کی ہیں جو اصولی طور پہ کسی تعلیم پہ خرچوں وہ کس کی ہیلتھ پہ خرچوں وہ کسی ویل فیر پہ خرچوں وہ ہم مستقل بنیادوں پہ کوئی کام کریں کوئی وہ کر جاتے ہیں ہم نکوی صاحب کو یاد رکھتے ہیں یہ ٹیپ ٹاپ کرنا یہ رنگ روگن کرنا یہ تزین و عرائش کرنا اور بنی بنائی چیز کو اکھاڑ کے دوسرے طریقے سے کر دینا یہ فی زمانہ اس کو بارال تحرک ہی کہا جا رہا اور پرفارمس ہی کہی جا رہی ہے تو اس کا اب دیکھیں یہ ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ میں جس طرح سمجھ آ رہی ہے کہ اتنے اتنے خرچوں ہیں وزیراعظم کی سیکیورٹی پر اتنے خرچوں ہیں سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی پر ان کے لانگ مارچ پہ ان کے کھانے کے لیے ان کے لانگ مارچ کی انکوائری کے لیے انکوائری کے لیے آپ دیکھیں نا یہ کس کھاتے میں ہے اس کی کیا جسٹیفکیشن دیں گے نکوی صاحب اگر کبھی زندگی میں یا کوورٹس میں یہ چیلنج ہو جائے تو یہ ساری چیزوں کو اس کا قوم کو کیا فائدہ ہوا قوم کو تو فائدہ جو انہوں نے بھی کچھ کیا ہے میں مانتا ہوں انہوں نے ہسپتالوں میں کچھ کام کرائے ہیں کچھ نئے امارتیں بنوائی ہیں کچھ پہلی گراہ کے بھی نئے بنوائی ہیں اور کچھ ہسپٹلز بھی نئے بنائے ہیں شروع کی ہیں اب یہ صرف پنجاب کی رپورٹ ہے جی پنجاب کی اظاہر ہے پنجاب کی وہ وزیر اللہ رہے ہیں تو پنجاب کی یہ بات ہو رہی ہے اور محسن نکری صاحب کے دور اور پوری نگران کی بھی آجے گی چلیں وہ الگ بات ہے تو پنجاب میں ہی یہ زیادہ پنجاب میں بجٹ بھی ہے پنجاب بڑا صوبہ بھی ہے پنجاب خالی تو نہیں یہ کام اور اس طرح کی چیزیں ہیں کے لیے باقی بھی جگہ پہ ہونا چاہیے اگر فرض کر لیں اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ یہ جو پونے سات خرب روپے ہیں چھے خرب اور کوئی خطر عرب اور کچھ کروڑ اور یہ پونے سات خرب بن رہا ہے یہی کام کسی آ سکتی تھی یہ رقم ہمارے پر اتنی زیادہ ہے اب جب جو میشت جس طرح ہچکولے کھا رہی ہے یہاں تو یہ روشنیوں کی نہیں ضرورت ہم کیوں نہیں یہ کچھ ٹائم کے لیے یہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہر کو سجانا ہے لائٹوں سے ہی بجلی ہم قوم کی جیب سے نکالتے ہیں ساری اس کی جو خپت ہے وہ پوری کرتے ہیں ہم کیوں نہیں ملک کے ان حالات میں ان چیزوں کو روکتے ہیں ایسی تقریبات ایسے غیر ضروری اخراجات ایسی موسم بہارہ موسم خضاؤں پر کروڑوں روپے لگا رہے ہیں جس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ان ممالک میں تو ہوتا ہے جن ممالک میں خوشحالی ہوتی ہے پھر وہ روشنیوں کا پھر وہ جو انڈر پاسز کا اور پھر جو انہ وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو انہ ایک بڑی جو انہ ڈیویلپٹ وہ کنٹری ہے ہمارے یہاں تعلیم ملتی نہیں ہے لوگ پڑھانے بچے اپنے پڑھا نہیں سکتے ہیں اسپطال چلے جائیں وہاں دوائی نہیں ملتی معیشت کا یہ حال ہے کہ دن بہ دن جو انہا ہم کرزوں کے تلے جو انہا لیکن ہم آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیپی کے حکومت اس صورتحال میں میری آخری بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں اگر ہم پونے سات کھرب روپے اضافی طور پر ایک نگران وزیر اللہ کے ہاتھوں برباد کروا بیٹھے ہیں جی تو پھر اس ملک میں جو ہم اب کہتے ہیں ہم علامتی طور پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں اپنی تنخواہ نہیں لوں گا وہ تو نکیوی صاحب نے بھی کہا تھا میں نہیں لوں گا ان کو کیا تنخواہ لینے کی ضرورت ہے ان کو کیا ضرورت ہے تو میرے دوست ہیں بارال لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو سوال اٹھے گا اس پہ تو بات ہوگی اور آج نہیں تو کل ہو جائے اس لئے بندے کو کام وہی کرنا چاہیے جس کا وہ احساب کتاب دے سکے فیر فری جو ہے نا اس کا کوئی نظام بھی ہونا چاہیے اور بعد میں پھر اس کا بگتنا نہ پڑے تو جب وہ نگران حکومت چلا رہے تھے تب اگر اتنا خرچ ہو گیا تو اب تو وہ بقاعدہ حکومت میں آ گئے ہیں اب تو بوافاقی وزیر ہیں وزیر داخلہ اب تو یہ خرب کچھ مانی نہیں رکھتے اب تو کوئی مانی نہیں رکھتے اب تو زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں پنجاب کے تو وزیر اللہ اور ان کے پاس تو سارا کچھ ہوتا ہے پورے پنجاب کا وہ اور نگران وزیر اللہ اچھے یہ سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ نگران وزیر اللہ کے یہ اختیارات ہیں کے نہیں ہیں جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ بھی کل کو ٹیک اپ ہو جانا ہے آج نہیں تو کل اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلے گا تو وہ یہ سارا کچھ کر گئے ہیں اور بڑے پورے اعتماد انداز سے بلکہ اعتماد سے کچھ زیادہ انداز سے وہ یہ کام کر گئے ہیں اچھے کیے ہوں گے تو اس کا بھی ان کو کریڈٹ ملے گا اگر نہیں اچھے کیے تو اس کا بھی انہیں جواب دیا جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھے کاموں پہ لگانا چاہیے پیسہ وہیں پر کے پی کے حکومت نے دس کڑوڑ جو ہیں وہ غزہ کے لیے امداد کا اعلان کر دیا یہ انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ہاں ٹھیک ہے یہ ویسے اس موقع پہ جب ابھی کل ہی جماعت اسلامی اسلام آباد میں ایک مارچ کرنے لگی تھی اور وہاں وہ کٹھے تھے تو ان کو انہوں نے ڈسپرس بھی کیا ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے خلاف پرچہ بھی درج کیا ہے ان کے ساتھ ودزبانی بھی کی گئی ہے زدو کوب بھی انہیں کیا گیا ہے اور اس طرح سے ڈسپرس کر دیا جیسے کہ وہ اسرائیل کے لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ فلسطین کے لیے کٹھے نہ ہوئے ہیں اور یہ جواز بنایا گیا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہیں اور بھئی دفعہ ایک سو چوالیس آپ کے اپنے کس کام کی اب سیدھی بات کریں کہ آپ نے یہ نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے نا تو جہاں یہ حالات ہوں ان حالات میں وزیر اللہ کے پی کی علیہ مین گنڈا پور کا یہ اعلان کرنا ہے کہ اہل فلسطین کے لیے دس کروڑ روپے ہے آئی ٹھنک دس کروڑ روپے ہی ہے امداد کا اعلان ایک علامت کے طور پہ اور ان کے موں پہ ایک تمانچہ ہے ایک تمانچہ ہے کہ جو دوسری طرف تو سٹیڈیم میں فلسطین کا پرچم بھی نہیں لہرانے دے رہے اور اسلام آباد میں جماعت اسلامی کو جو آنا اس پہ گفتگو نہیں کرنے دے رہے کٹھے نہیں ہونے دے رہے مارچ نہیں کرنے دے رہے اور اپنا جلسہ نہیں کرنے دے رہے اور فلسطین کی حق میں نہیں کرنے دے رہے کوئی وہ اس لیے کٹھے نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی جو فارم فورٹی سیمن غلط ہیں یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اہل غزہ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہی پاکستان کو بھی کردار ادا کرنا چاہی اس خاطر کٹھے ہو رہے تھے ان حالات میں علی امین گنڈاپور کا اہل غزہ کے لیے یہ اعلان جہاں وہ ایک معنی رکھتا ہے اس کی ایک حیثیت ہے وہ کسی اور وزیر اعلیٰ کو توفیق نہیں ہوئی ابھی تک لیکن ہم تو سف سائفر میں فسے ہیں نا ہمیں سف سائفر سے ریلیٹیڈ ہی نیوز چاہیے سائفر کیا کہتا ہے ڈالنڈلو کیا کہتے ہیں سائفر کے بارے میں انہوں نے کانگریس میں کیا بیانا دیے ہیں ہم صرف اس میں ہی فسے ہیں سائفر سے بچ گئے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں بچے تشویش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا پورا اس کا سلسلہ چلنا چاہیے ہم صرف سائفر میں فسے ہیں لیکن ڈالنڈلو نے کچھ اور بھی کہا ہے سائفر صاحب وہاں پر آپ نے تو نیوز پڑی ہوگی لیکن اس کانگریس میں بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے ہاں جی اور اس پہ کسی کی نظر نہیں چونکہ انڈیا کی بات ہے نا اور دنیا کو بھی اس پہ کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا یہ جو کمیشن ہے نا یہ کمیشن کانگریس کے یہ کمیشن ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک جو کمیشن قائم ہے دوزار بیس سے وہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک کو خصوصی تشویش کا ملک قرار دیں نا ظاہر جہاں پر عیسائیوں کو مسلمانوں کو دیگر اقلیتوں کو نہ صرف دبایا جا رہا ہے بلکہ قانون بنا کے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کی زمینیتیں آ رہے ہیں ان کے حقوق بلکہ پوری دنیا میں اسرائیل کی بڑی فکر ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا تو وہ جوانا بائیس ٹیس چوبیس کروڑ کی لاک کی جو آبادی ہے نا وہ تباہ کرتے اور اس کے لیے ہم بیری جہاز بھی دے دیں جنگی جہاز بھی دے دیں لیکن یہاں پر چونکہ آگے ایک طاقت ہے انڈیا ہے اس کے ساتھ اور امریکہ نے بھی خبردار کیا تھا نمبر دو ہزارت تئیس میں خبردار بھی کر رہا ہے لیکن وہ اس کے کان پہ جھون بھی نہیں رینگ رہے یہ بھی تو دیکھیں نا ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہا وہ تو اپنے جہاں نا وہ اپنے ریاستی دہشت کردی بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس نے تو کینیڈا میں کیا کیا تھا تو اس سے امریکہ کی خودمختاری پر سوال نہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں امریکہ کے تو یہ اٹھایا نا ڈانلللو نے ڈانلللو نے یہ کہا ہے بتایا ہے نا کہ یہ صورتحال تھی کہ یہ تو ہماری امریکہ کی خفیہ ایجنسیز نے امریکہ اس کی انڈیا کی ریاستی دہشت کردی کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا ہے یہ تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ورنہ اس نے کیا ہے اور ہم نے ناکام بنا دیا ہے تو اس لیے اس پہ جو آنا کوئی ایکشن ہونا چاہیے کون ایکشن لے رہا کوئی بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ ہم سب سائیفر میں پھسے ہیں اور دنیا جو ہے وہ غزہ اور اسٹرائیل کی جنگ میں پھسی ہوئی ہے لیکن بھارت کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں سہاں سب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کے تدزیہ کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اللہ حافظ